موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانو اور ڈھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں برکر ٹھیک سار گریہ کے ساتھ بلو تو اس کو کیا ہوا بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کی تو ویس کورٹ کے ساتھ چوہ بہت ڈراؤن کے ساتھ بلیک پینا ہوئے انہوں نے نہیں میں تو چوہ کی بات کر رہا ہوں کیوں ہم سی کڑکیاں بیٹی دینا سنو زیادہ پتا ہے اندار نہیں تم بے جھوٹ نہ بولو تو تمہیں بھی استعمال کرتے ہو ان شعبوں کا صرف اپنی کومیڈی کے لیے ہو رہے تھے میں آپریشن کر رہا ہوں آستے پیٹھا ہوں لیکن آستے بھائی جو بھی ہے کومیڈی تو آپ پر سوٹ کرتی ہے سارے اچھا جی بڑی کار کومیڈی کر دینے آنج یہ سیخان دی ہوتے ہیں نا پکوڑے لا کے کہہ رہے ہیں آج ساری فیملی بھار بی کیوں کرے گی تاہر والی دکان پر جا کے اس کو کہہ رہے ہیں بھائی آواز رہ چیک کرنا وہ کہنے دا گاڑی کہا ہے کہنے نہیں میں نے پتنگ اڑانی ہے کدھر جا رہی ہے آئیس کریم والی دکان تھے جا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کون آئس کریم دینا انہوں نے دیتی ہے تو اپنے آئس کریم کھا کے کہنے یہ اپنا برتن واپس لے لیں مبارک ہو آج ہم سب کی دعا قبول ہوگی آپ کی بھی میری بھی کیا جب سے ہمارا شو شروع ہوا ہے پہلی مرتبہ بخار ہوا ہے اس کو ارے اس کو صحیح کہہ رہے ہیں یا ان کا خیال ہے صرف نہیں نہیں ٹھیک کہنے پڑا میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں اچھا جی میرے طرف دیکھے ایسے جبکہ بنتا ان کی امی کا یہ کہنا تھا لیجے پہ بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو ایک زبردہ صداکارہ جو کہ کبھی کبھی ہوتی ہیں دائتکارہ بھی محترمہ نادیا افغن ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے اپنے دوستوں کیوں نہیں بلاتے اور میں ہر کسی کو یہ سمجھا نہیں پاتا کہ جو ہمارے دوست ہیں وہ یا ہمیں مل نہیں پاتے یا پھر ہم ان کو ڈھونڈ نہیں پاتے لیکن آج میں کامیاب ٹھہرا ہوں اور اللہ کرے کہ یہ آگے کامیابی بھی ملتی رہے ہمارے اگلے مہمان جو ہیں وہ پاکستان تیری کے انصاف کے ایم پی اے تھے پنجاب اسیمبلی کے اندر آپ سب کی تعلیم میں جناب رانا شہباز احمد ویلکم پودھا شو جی بڑی خوشی ہو رہی ہے رانا صاحب آپ کو دیکھ کے بادل ہیں کہ چھا گئے ہیں سارے پھول چہچا گئے ہیں سارے چہرے ہیں کہ مسکر آگئے ہیں کیونکہ آج گپ شب میں نادیا جی اور رانا صاحب آگئے ہیں شک کر کے بیٹھے ہیں اس میں بھی کوئی چال ہے جو بھی کام کیا وہ کمال ہے آپ پی ٹی آئی کے ہیں آپ کو پتا ہوگا شہباز بھائی کہدی نمبر 804 کا کیا حال ہے جی رانا صاحب کیا حال ہے آپ کے سار پہلے تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے شہبے تشریف لائے اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے اندر سے کوئی دو رانا شہباز غائب ہو گئے ہیں وہ کدھر گئے ہیں دیکھیں وہ دس ماہ ہو گئے ہیں اکتوبر آگیا ہے جنوری سے یہ معاملہ شروع ہوئے ہیں تو کہیں تین کے چار نہیں بن گئے یہ تو حالات آپ کے سامنے اس وقت پی ٹی آئی کے جو ہیں مگر بڑا آپ نے تو ویٹ ہی ریڈیوز وہ کہاں گیا ہے وہ ویٹ میں جو یاد آرہے جو پہلی بار رانا شہباز میرے سامنے آیا تھا یہ تو وہ آدمی ہی نہیں ہے دیکھیں جی وزن میرا نا تقریباً 42 کجی کم ہوا ہے ہوئے 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 نازل ہاں جی بہت زیادہ 42 کجیز یہ کیسے کم کیا آپ نے ڈائیٹ کی وجہ سے میں نے کوئی ایک سال پورا نا روٹی چاول چائے چینی یہ چار چیزیں چھوڑ دی تھی بوتل ہو گیا یہ آپ نے یہی سال چوز کیا نہیں نہیں میں کچھنے سال وزن میرا جنوری میں میں آپ کے شو میں آیا تھا اس وقت کم ہوا ہوا نہیں مگر یہ نہیں تھا جو آپ نے آج ایک اپنے اندر کا ریدک روشن باہر نکالا ہے اس کے بعد بہت فرک ہے یہ تو بالکل ہی میں کہتا ہوں میں تو سپرائز ہو گیا ہوں ویسے آپ نے بھی میڈم کچھ یہ ایک نیا روپ دوبارہ سے نکالا ہے یہ کیا کر رہی ہیں یہ ان کی تو وجہ اور ہے آپ کیوں واقع سے میں تو کیٹو کر رہی ہوں اچھا جی کیٹو ڈائیٹ اور یہ خاص اس کے پیچھے کوئی ڈیمانڈ تھی یا کیا تھا نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ایکسرسائز کرنے کا یوں نو میں جم وغیرہ جاتا ہوں آپ تو بڑی کین جمر ہیں ہاں تو نہیں ٹائم مل رہا تھا بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ اچھا کیا کروں تو پھر میں نے کیٹو کر لی پھر پھر میں نے گا پچاس سال سے کالے وال کی ہوئے تھے تو تھوڑا سا کالر چیز ایسی تھوڑا سا زندگی میں تھوڑا سا لیکن آپ پڑی لکھی نہیں کہ کیٹو کر لی ہمیں جب بھی ٹائم ملتا ہم ٹیٹو پارٹی کر لیتے ہیں کیا ہوتا یہ مجھے بھی نہیں پتا یہ بس لفظ ملتا جلتا یہی تھی کیٹو پارٹی کا آپ کو نہیں پتا کیٹو پارٹی کونسی ہوتی ہے اور سر بھلکا جا ڈیک لگاندھا پچھے تے لطیفے سنا گئے کیٹو پارٹی کی بات تو نہیں جنہی ساڑی عمر ہوگی انہوں کیٹو ہی ہوتی ہے تو آپ نے یعنی کہ جم کو چھوڑ دیا اور ڈائٹ آپ نے فالوئی ہے آج تو ہمارے پاس لگتا ہے کوئی ویٹ لاز کا پروگرام چل رہا ہے ہے نا وہ والا ہوس کر رہا ہوں کہ آپ نے کتنے کیا اور آپ نے کتنا کیا انہوں نے تو بتا دیا اپنا سیونٹی ٹو پوائنٹ فائیو اور ناو ایم الحمدلللہ ہم سکسٹی فائیو واہ ہوئے 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 قرآن صاحب آپ اس وقت جیت رہے ہیں بہت بڑی مارجن سے تو آپ کو ان کو ٹپس دینا چاہیں گے سر پی ٹی ایتنے مارجن سے جیتی ہے پہلی بار میں آپ کو ملا تھا اور آپ ممبر تھے پنجاب اسیمبلی کے اور اس کے بعد آج بڑے بڑے برج جسے کہتے ہیں وہ اولٹ گئے لیکن آپ وہی کے وہی کھڑے ہوئے ہیں اصل میں لوگوں کے کئی مسائل ہوتے ہیں کئیوں کے کاروبار تھے کئیوں کے کچھ تھے تو یہ جو ایک رجیم چینج کے سلسلے میں جو گورنمنٹ آئی تھی نا یہ پی ڈی ایم کی جب یہ گورنمنٹ بنی اس کا پہلے دن ہی ان میں آپس میں لڑائی بن گئی پہلے تو ان کا یہ تھا کہ ہم نے اس گورنمنٹ کو عدم ادمات جیت کر الیکشن میں جانا ہے میاں صاحبان نے کہا جی ہمارے کیسیز ہیں نیپ کے کیسیز ہیں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے تو ہم نے پہلے یہ مسئلے حل کریں گے تو پھر الیکشن میں جائیں گے تو زرداری صاحب نے کہا مسئلے تو ہمارے بھی ہیں چنہیں ٹھیک ہے اگر یہ مسئلے آپ حل کر لیں تو ٹھیک ہے پھر یہ جو ہمارے مولانا فضل الرمان صاحب تھے ان کو زرداری صاحب نے بتایا کہ پرائم منسٹر بھی ان کو کہا کہ ہم کیبنٹ میں نہیں آئیں گے تو ان کو راضی کرنا تھا تو شباز شریف صاحب نے جوٹی لگائی کہ کیسے ان کو راضی کریں وہ نہیں مان رہے تھے زرداری صاحب آخر کار تینوں بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا فضل اور رمان صاحب نے کہا جی ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر بن رہے ہیں شباز شریف تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی پہلی آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ نے وہ بھوج لی تو آپ کو کیبنٹ میں آنا پڑے گا اگر نہ بوجی تو آپ کیبنٹ سے باہر ٹھیک ہے پھر ایسے یہ کیلے چلا لیں انہوں نے کہا جی بتائیں انہوں نے کہا جی ایک جانور ہے اس کی گول گول موٹی موٹی آنکھیں ہیں گول گول سینگ ہے لمبی سی پونچ ہے صبح شام دودھ دیتی ہے دودھ سے لسی مکھن گیو سب کچھ بنتا ہے بتائیں وہ کیا جانور ہے زرداری صاحب بڑے تیز سے انہوں نے کہا خسارہ خود ہی بتا دی گیا میں اگر بتاؤں آخر زرداری صاحب نے سوچ کر کہا مچھلی مچھلی جب انہوں نے کہا نا جی مچھلی آگے سے مولانا فضل الرحمن صاحب تھے انہوں نے کہا جی جواب درست ہے تو پھر ان کو وزیر خارجہ بنانا پڑ گیا کیبنٹ میں آنا پڑ گیا یہ وجہ تھی میں اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو تھی حکمت عملی دونوں بہت تیز سے انہوں نے سوال بڑا اچھا ڈالا تھا انہوں نے جواب بڑا اچھا دیا تھا اثر جو اس پر مہر لگائی نے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا آپ کا جواب درست ہے رانس اب میں آپ سے ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی فون آیا کہ آپ بھی پریس کانفرنس کریں دیکھیں جی فون ہم نے کبھی رکھا ہی نہیں پاس نہیں مگر فون نہیں پاس رکھتے اس لیے سر فون جو ہے نا ایکٹرانوگ سے بڑی نفرت ہو گئی ہے